خفین پر مسح کتنے دن تک کر سکتے ہیں جب سردیوں کا موسم چلتا ہے تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو خفین یعنی کے لیدر سوکس جو ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور یقیناً یہ بہت آرام دائک ہوتے ہیں اور اس سے پیار بڑے محفوظ رہتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے سردیوں میں استعمال کرنے کی تو جو خفین ہیں تو ان پر جو مسح کیا جاتا ہے یہ مسح کس ٹائم سے یعنی کے کس ٹائم سے کس ٹائم تک کر سکتے ہیں تو اگر آپ مقیم ہیں یعنی کے اپنے وطن میں ہیں آپ مسافر نہیں ہیں اور آپ خفین استعمال کرتے ہیں تو پھر چوبیس گھنٹے تک آپ ان خفین پر مسح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے دو بجے وضو کیا وضو کرنے کے بعد صحیح دو بجے آپ نے خفین مثال کے طور پر پہنے اور پھر دھائی بجے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو جس وقت وضو ٹوٹتا ہے یعنی کہ دھائی بجے اس وقت سے لے کر اگلے چوبیس گھنٹے یعنی اگلے دن صحیح دھائی بجے تک آپ ان خفین پر مسح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس وقت آپ وضو کر کے پہنتے ہیں وہاں سے یہ مدد شروع نہیں ہوگی بلکہ جب یہ آپ کا وضو ٹوٹے گا یعنی کہ آپ نے دو بجے وضو کیا اور خفین پہنے اس کے بعد صحیح دھائی بجے آپ کا وضو ٹوٹا تو اب اگلے دن دھائی بجے تک آپ ان خفین پر مسح کر سکتے ہیں تو یہ چوبیس گھنٹے یہاں سے شمار ہوں گے تو اس بیچ میں آپ خفین نہ نکالیں جب بھی آپ وضو کریں تو پیرو پر صرف مسح کر لیا کریں خفین پر صرف مسح کر لیا کریں جیسے ہی چوبیس گھنٹے مکمل ہو جائیں گے تو پھر سے آپ ان خفین کو اتار کر کے پھر سے آپ کو وضو کرنا ہوگا اور پھر دوبارہ وضو کرنے کے بعد میں پھر سے آپ خفین پہنیں گے تو جو مقیم ہے اپنے وطن میں رہتا ہے اپنے گاؤں دیہات میں رہتا ہے مسافر نہیں ہے تو وہ چوبیس گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو پھر وہ بہتر گھنٹے تک یعنی تین دن تین رات بہتر گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے